امام زمانہ بسلام دیکھنے یہ رکھتا سلوات بیشتے ہیں اللہ حل و لا قوة اللہ علیہ العظیم حضر اللہ و لیمال وقی لیمال مولا و لیمال نسیر عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ لیمال خائفین وینجس صالحین ویزار مستقمرین ویولگ ونوکا ویستخلق آخرین والصلاة والسلام والاشرف الامنیاء والسلین نبینا سیدنا بالقاسب محمد اللہ حل و محمد صالح و محمد وعلا علیہ التیبین التاہرین المحصولین لسیما فطیئة بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام خلق الجنہ والنساء اللہ علیہ وسلم سلامان بہت محمد امام خلق الجنہ والنساء اللہ علیہ وسلم ازیاد محترم آیام فاطمیہ سلام اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے یہاں پر چند مزالس کل سلسلہ قائم ہے اسی سلسلے کی پہلی مجلس سے خدا اندر مطالل نے توفیق دی ہے کہ آپ مومنی کے درمیان میں حاضر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد جو ہے وہ کیا جائے بی بی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ خود فضائل اور مناقب سے لبریج ہے وہ کہ زندگی بہت تھوڑی تھی کم تھی ظاہری دنیا کے حساب سے اٹھارہ سال کوئی زندگی ظاہری نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایسے علقاب ان کو عطا ہوئے کہ جو کسی خاتون کو حاصل نہ ہو سکے سیدوت النسائل عالمین کل لقب کسی کو حاصل ہو جانا کہ اول انسانیت سے لے کر آخر انسانیت تک سب قوادین کی سردار ہو جانا یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے زیادہ ہونے سے قمال نہیں ہوتا چیز کم ہو مگر اگر وہ اس طریقے سے ہو جیسے خدا چاہتا ہے تو وہ چیز قمال پر پہنچ جاتی ہے اب میرے کوئی انسان ستر سال جیتا ہے اسی سال سو سال انسان دعا بھی کرتا ہے کہ بہرحال طول عمر ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو لیکن اتنی بڑی زندگی ہو اور برقت نہ ہو زندگی میں تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن کم زندگی ہو اور لیکن ایسی زندگی ہو کہ نہ صرف اپنے لیے کمال ہو بلکہ قیامت تک کی انسانیت کی بقا اسی زندگی میں ہو یعنی ایک ایسی خاتون کہ جس کی صیرت پر امن کرنا خود معصومین نے اختیخان کیا ہے خود امام نقی علیہ الصلاة والسلام خود امام مرشاد کہ ہم جس طرح ہم معصومین تم پر حجت ہیں ہماری جد جو ہیں وہ ہم پر حجت ہیں یہ آسان نہیں ہے کہ ایک ایسی فضیلت ایک ایسی کرامت حاصل ہو جائے یقیناً اس کے بیچے راز ہیں اس کے بیچے مرموض ہیں اور وہ خلقت ہے وہ خلقت نوری ہے کہ جو بشریت کے لبادے میں اتری ہوئی ہے اور آسان نہیں ہے بہرحال اس محول میں اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں خاتون کا اعترام نہیں ہے خواتین کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے وہاں پر ایک بچی آئے اور اس مقام پر پہنچ جائے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کا سردار یہ کہے کہ فداہا ابوہا یعنی تم پر جو ہے وہ باپ جو ہے وہ تم پر فدا ہو یعنی وہ مقام حاصل ہو جانا تو یہ ہمارے لئے بڑی مشعل راہ ہے یہ راستہ ہمارے لئے ایک نورانی راستہ ہے ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر ہم بھی اس راستے پر اپنے قدموں کو بڑھائیں تو ہم بھی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں وہ آزار محترم بی بی کی زندگی یہ بہت سارے دعویہ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو گفتگو کی جا سکتی ہے اور وہ سلسل گفتگو ہوتی بھی ہے اما آپ کی خدمت میں آتے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے بہرحال کچھ ایک آج چیز جو بہرحال بند حقید آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے کہ پرودگار قرآن میں انسان کے لئے جو چیزوں کو پیش کر رہا ہے انسان کو خلق کر کر خدا افتخار بھی کرتا ہے تبارک اللہ ایسا ہے خود انسان کی خلقت پر خالق جو ہے وہ رش کر رہا ہے کہ میں نے اتنی بہترین خلقت جو ہے وہ کی ہے پھر وہیں برودگار قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ یعنی ہم نے بنی آدم پر کرم کیا کرم چیز جو ہے وہ اس کو عطا کی اور بہرحال یہ آیت آگے چلتی ہے پھر ہم نے زمین جانوروں کو ان کے لئے سواریاں منائی اور بہترین غزاؤں کو ان کے لئے قرار دیا اور دوسری مخلوقات پر اس کو بڑھتری دی ہے تو یہاں بہرحال اس آیت میں دو فضیلتیں جو ہے وہ بنی آدم کو ملی ہیں ایک کرامت ملی ہے اسے دوسری اس کو بڑھتری ملی ہے دوسری مخلوقات سے اب اگر انسان بہرحال ان فضیلتوں کو دیکھے تو اس کو اپنے وجود میں یہ چیزیں نہ کر آتی ہیں اور یہ چیزیں فطری ہیں یعنی نیچرل ہے یہ آپ چیزوں کو انسان محول اس سے چیزوں کو دور کر سکتا ہے لیکن اس کے فطرت سے چیزیں دور نہیں ہو سکتی شاہ کے طور پر نمک جو ہے اس کی فطرت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ ترشی وہ نمکین پن پایا جاتا ہے آپ نمک ہو اور اس میں نمکین نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نمک ہے اب ہمیں کچھ اور ہے نمک نہیں ہے پانی ہو لیکن وہ تر نہ کر سکے گیلا نہ کر سکے تو آپ یہ نہیں بلو گے کہ یہ پانی ہے آپ بلو گے کہ کوئی اور مادہ ہے کوئی اور چیز ہے اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر قرامت خدا نے ڈالی ہے اور یہ قرامت ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو اخلاق کے منازلوں کو تہہ کراتی ہے اگر یہ قرامت نہ ہو خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرامت رکھتا ہے جو نفس کریم ہوتا ہے وہ دنیا کو چھوٹا شمار کرتا ہے یعنی جو قرامت والا نفس ہوتا ہے دنیا اس کے لئے معنی نہیں رکھتی ہے لیکن وہ نفس کہ جو دنیا کو بڑا دیکھتا ہے دنیا میں دل لگاتا ہے وہ نفس خوار اور ظلیل ہو جاتا ہے دنیا کے لئے اب یہ انسان کی وجود کے اندر کرم ہونا کہ انسان جو ہے وہ دیکھیں آئیں اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر کہ وہ کس طرح اس فضیلت سے لبریج ہیں شخص آتا ہے مسجد کے اندر دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام مسجد کے اندر امام کو مسجد میں دیکھتا ہے امام سے سوال کرتا ہے امام کمبر کو بلاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے میں یا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چار ہزار جو ہیں وہ دینار موجود ہیں تو امام کہتے ہیں وہ چار ہزار جو ہیں وہ لاؤ اور اس کو دے دو یہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے یعنی یہ زیادہ ضرورت مند ہے کہ یہ ہم پیسے اس کو کیونکہ کرم کرنے والا کرم پر زیادہ اور اپنی خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے یعنی جو کرم کرنے والا شخص ہو جس کے اندر کرامت پائی جائے وہ اپنی خواہشات کو کم مسجد کے طور پر اگر جو کریم ہے وہ کھانا کھلانے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا کھانا کھانے سے مسجد کے لئے پر کھانا کھانے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے یا کوئی کھانا کھانے والا ہے تو اس کو خود کھانے میں لذت نہیں آئے گی لیکن اس کو کھانا کھلانے میں لذت زیادہ آئے گی یہ ایک صفت انسان کے اندر ہے اب انسان دیکھے کہ کیا یہ صفت میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے اس کا ایک جھلک یہی ہے تو انسان اپنی زندگی کو ٹیشٹ کرے نومل زندگی میں رہتا ہے باہر رہتا ہے گھونتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں اتنی گشائش نہیں ہے اتنا ہاتھ میں نہیں ہے لیکن کیا اس کا وجود یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا بہرحال فطرتا مادی دنیا میٹلیسٹک ورلڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو گیا ہے انسان صرف اپنے آپ کو پسند کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات دوسروں پہ کرم کرنا تو دور کی بات دوسروں کا حق کھا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو کیا ایسے شخص کے اندر یہ صفت تھی نہیں نہیں یہ صفت سب کے اندر تھی لیکن ماحول نے اس کو اتنا آلودہ کر دیا کہ اس کے نزدیک جو ہے وہ قیامت کم اور دنیا زیادہ جلوے کرنے لگ دیئی نسان کے دور پر ایک شخص ہے اپنی فیملی میں ہے اپنے اطراف میں ہے اپنے پڑوسیوں میں ہے چیزوں کو دیکھتا ہے مشکلات کو دیکھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کو بہتر کرے خب یہ کرامت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ صفت بہت وسی ہے یہ صفت پھیلتی جاتی ہے کہ پہلی چیز جب یہ صفت انسان کے وجود میں آئے تو وہ اس کے اندر احترام پیدا کرتی ہے کس کا دوسروں کا احترام کریم شخص دوسروں کا احترام کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے اسے نہیں دیکھتا اس کے وجود میں احترام پایا جاتا آئے اب آپ دیکھیں کہ یہ قرامت سب سے زیادہ ظاہر ہے اہلِ بیت سے بڑھ کر کس کے پاس جو ہے وہ قرامت پائی جائے گی اب پہلی صفت احترام کی کس کے لیے ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ والدین جو ہیں وہ بچوں کا احترام اب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بچوں کا احترام کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے آئیں رسول کے گھر میں جائیں کہ وہ بچوں کا احترام جب یہ بیوی چھوٹی ہیں ابھی اتنی ان کا عمر زیادہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ تشریف لاتی ہیں رسول خدا اپنی مقام سے بلند ہو جاتے ہیں یہ رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں بہرحال اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی بیوگ ہیں لیکن بچی کے احترام میں اپنے آپ کو بلند کرنا روایات کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو چھکاتے تھے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے وہ کے ظاہر ہے سامنے بھی جو بچی ہے وہ کوئی عام بچی نہیں ہے وہ بطول ہے وہ عزرہ ہے وہ رازیہ ہے وہ مجزیہ ہے لیکن مجزیہ ہے وہ وہ کرامت وہاں ہے کہ رسول جیسی ہستی بھی جو ہے وہ احترام میں ہے یقیناً وہ وہ ہور انسیاء ہے یعنی وہ ایسی جنت اور بہج سے آئی مغر انسانیت کا لبادہ ہے یہی تو وجہ ہے رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو کو محسوس کروں میں فاطمہ کو اجتماع کرتا تھا یہ کیا کرم ہے کیا آستی ہے ظالم مہترم خب یہاں لیکن اسی وجہ سے دیکھیں نام میں اتنا ایترام ہے یعنی نام میں اس ہستی کے نام میں اتنا ایترام رکھا گیا کہ قالہ امام صادق یعنی امام صادق خود درشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں جس بچی کا نام فاطمہ رکھو اس پر ہاتھ بلن نہ کرو کتنا ایترام ہے کیوں؟ کیونکہ منصوب اس ہستی سے ہو گیا ہے یہ آسان نہیں ہے یہ کرامت اور باقی آپ دیکھیں بہرحال رسول خدا باقی بچوں کا بیوی کے اپنی جو ان کی اولاد ہیں ان کا کتنا ایترام کرتے ہیں حسن حسین کا کتنا ایترام کرتے ہیں اب یہ صفت کرامت کی وجہ سے ہے قریم ہونے کی وجہ سے ہے کیا ہم آج معاشرے میں یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کا ایترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کا اعترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بیٹوں کا اعترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اب رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام اگر محمد رکھو تو پھر اسے بیٹھنے کی بہترین جگہ دو اس کے لیے وسعت کرو اس کے ساتھ کوئی اس کو غلط بات طریقے سے اس سے بات نہیں کرو یعنی کیا خب یہ قرامت ہے اعترام ہے بچوں کا اعترام سنیں آج بچے دنیا میں بہرحال معاشرے کے اندر کیونکہ بہرحال دنیا ایسی تیز ہو گئی ہے ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے کہ بہرحال سوسل میڈیا نے ٹی وی نے ڈراموں نے انیویشنز نے بچوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے والدین کو بھی تبدیل کر دیا ہے اب والدین بھی اس طرح بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے جس طرح بہرحال نکالنا چاہیے اور ظاہر ہے ان کے اندر بھی وہ پھر اعترام پیدا کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک جس طرح آپ ایک دفعہ کی کوئی چیز کھا لیں ایک دفعہ کوئی چیز استعمال کر لیں رشتے بھی ویسی ہو گئے جب آپ آج اولاد کو اس طریقے سے پروان نہیں چڑھائیں گے تو قلی اولاد بھی جائے رہے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ کے ساتھ برخورت کرے گی اسی طریقے سے آپ سے اس کا behavior ہوگی ہے تو آج ہم دیکھیں مسجد کے اندر یا مسجد میں بھارے گاہ میں بچے ہیں آ رہے ہیں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے نماز پڑھنے آتے ہیں بچے بزرگ عزاد ان کو بھگا دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی نماز ڈسٹرپ ہو رہی ہے بہرحال ایسی نمازیں لے کے کہاں جائیں گے اگر یہ بچے مسجد سے بھاگ گئے تو پھر آپ ان نمازوں کو کہاں لے کے جائیں گے جانے بہترام بچے ہیں یہی چیز ان کو آہستہ آہستہ سجدگاہ سے کھیلنا کل سجدگاہ پہ سجدگی توفیق دے گا یہ کرامت آپ کو بہرحال اپنے بچوں کو دکھانی ہے بہرحال اسی طرح کرامت بڑھتی ہے اور یہ کرامت جو ہے وہ نیاں بیوی کا آپس میں احترام کتنا ہے خود رسول خدا کس طرح حضرت خدیجہ کا احترام کرتے تھے خود حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ خود بیوی جو ہے وہ اپنے شہر کا کتنا احترام کرتی ہے یعنی مولا کائنات گھر آتے ہیں آپ کو تقاضہ کرتے ہیں ان کے کسی کے لیے تو بھی فرماتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے لیکن میں نے آپ کے احترام میں میں نے آپ سے یہ اظہار نہیں کیا احترام میں کبھی نام سے پکارنے کے بجائے ہمیشہ کنیت سے پکارتی ہیں عبد حسن یا جو ہے وہ ابنِ حم میرے چچا کے بیٹے یعنی میرے جو ہے وہ والد کے کزن یعنی یہ ساری چیزیں احترام ہیں آج میرے بیوی ایک دوسرے کو کش احترام سے پکارتے ہیں کیا نام سے پکارتے ہیں یا احترام کرتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ بڑے احترام سے نام لیتے تھے بزرگ بڑے میں ہیں ان کی جو بجل گھر والے ہیں وہ سنیئے اور اس طرح کے الفاظ کا یا فلانے کے اببہ طریقے سے احترام سے گفت کرتے ہیں آج باشرہ موڈرن ہو گیا ہے آج تو پکارنے دور کی بات بہرحال آج تو پبلک بات ہی نہیں کرتی ہے ایک دوسرے سے آج تو سب سوشل میڈیا پہ ووٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے میاں بھی بھی رابطہ کرتے ہیں یہ لے آنا وہ لے آنا یہ کر لینا خب یہ احترام بہت ضروری ہے تب ہی کرامت پھر آپ کے وجود سے نکلے گی آپ کو معاشرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس صیرت پہ انسان چلے پہلے انسان اگر اپنی صیرت کو بہتر کر لے تو خود بخود سوسائیٹی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ اس کرامت کے اور اگر جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انفاق کرنا ہے یعنی خدا کی رحمے دینا خب یہ خود انسان کے اوپر جو ہے وہ خدا کی طرف سے لطف ہوتا ہے یعنی خدا یہ صفت کو انسان کی وجود بڑھا ہوتا ہے نیا شادی شدہ جوڑا مسجد نبیوی میں رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور تقاضہ کرتا ہے حضر سلمان فارسی سب کی خدمت میں جاتے ہیں مگر کچھ ملتا نہیں اور پھر بی بی کی گھر جب جاتے ہیں تقاضہ کرتے ہیں تو بی بی یہی کہتی ہے کہ چند دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن کیونکہ تم دروازے پر آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی اپنا لباس دیتی ہیں کہ جاؤ اس کو دکان میں جو ہے وہ گروی رکھ کر کچھ جو اور کچھ خجوریں لے کر آئے ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں کچھ جو ملتے ہیں خجوریں اور لاتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں تو بی بی فرماتی ہے نہیں میں نے اس کام کو خالص خدا کے لیے انجاب دیا یا وہ واقعات کے جو تین دن تک سائل جو ہے وہ آرہا ہے مسکین نصیر آرہا ہے اور گھر میں سب روزے سے ہیں اور ایک ایک فرد اپنی ایک ایک روٹی کو جب والد نے دیا بی بی نے دیا تو بچوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹیں اور ہر روز جو ہے آسان نہیں ہے یعنی یہ روٹیاں عام روٹیاں نہیں تھی جانے محترم عام روٹیاں ہوتی ہیں تو قرآن کی آیتیں نہ ہوترتی ہیں یہ وہ روٹیاں ہیں جس سے کائنات رزق کھا رہی ہے یہ انہوں نے دیا ہے تو آج دنیا کھا رہی ہے ظالمات یہ بی بی کے گھر کی وہ ہاتھ کی چکی سے نکلی بھی پی سی بھی اس محنت اور مشکت ہے یہ شاید کائنات اگر ان ہستیوں کو سمجھ جاتی تو آج نہ کبھی اختلاف ہوتے نہ آج جو مشکلات ہوتے آج دنیا میں ہونے والے واقعات کیوں ہیں کیونکہ انسان اپنی اصل مہور سے جدا ہو گیا آج فلسطین میں ہونے والے ظلم آج غزہ میں آپ دیکھیں کہ برلنگوں کے نیچے سے نکلتے ہوئے معصوم بچوں کی لاشیں کیوں ہیں کیونکہ دنیا اصل ولایت سے دور ہو گئی ہے اور آج بھی یہ تبھی امن قائم ہوگا جب وہ یوسف زہرہ آئے وہ فرزن جس کا جو ہے وہ انتظار پوری کائنات کر رہی ہے وہ بھی عدل اور انسانیت کو بربا کر سکتا ہے انسان کے بس میں وہ طاقت نہیں لیکن بہرحال ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اپنی جمع داری کو ادا کرنا ہے بہرحال اس صفت جو ہے وہ انسان کے اندر برد باری پیدا کرتی ہے احترام کرتی ہے عبرو مندی پیدا کرتی ہے بہرحال انسان اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھے کہ کیا یہ احترام یہ صفت اس کے وجود میں پائی جاتی ہے یہ نہیں پائی جاتی ہے اور اگر یہ احساسات جو کہ آج کی دنیا کے اندر آستہ آستہ مردہ ہوتے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے علامہ طبعہ بائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہرحال وہ برابر میں اس کو انسایا آیا کہا کہ وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ ترمیان میں نالے میں گھر گیا ہے جلدی جلدی انہوں نے لوگوں بلایا کسی کو بلایا تاکہ اس میں سے اس کو نکالا جائے تو کہا کہ بابا کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی تو ہم نے کہا کہ برحال آپ کے لیے مناسب نہیں ہے ایک بلی کے بچے کے لیے آپ اتنا جذباتی ہو رہے ہیں تو علامہ طبعہ بائی فرماتے ہیں کہ یہ احساسات اور یہ لطافت انسان کی وجود میں ضروری ہے انسان بارحال کہا کہ اتنے بچے جو ہے وہ بلی کے روز حادثے میں مر جاتے ہیں کہا اس سے فرق نہیں مر گا انسان کے احساسات ضروری ہیں آج ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں بچے مر رہے ہیں کتنا احساس ہمارے دل میں کس درد کی کیفیت سے ہم گزر رہے کہ نہیں گزر رہے حد اقل ہم جو کام کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم ان چیزوں کو کھانے سے پریش کریں جن کمپنیوں کے خون جو ہے وہ ان بچوں کے خون سے آرمدہ ہیں کم از کم انسان وہ تو گھڑ سکتا ہے کہ کم از کم چند چیزیں انسان نہ کھائے نہ استعمال کرے زندگی میں وہ یہ تو کم سے کم کوشش ہے کم سے ہم انسان اتنا تو احساس رکھتا وہ خوب نہیں کر سکتا کچھ اور نہیں کر سکتا یہ درد ضروری ہے بچہ کسی کا مریض ہو جائے کسی کا بیمار ہو جائے تو آپ کتنے تڑکتے ہیں ہم انہاں آسپٹل بچے کو لے کے جائے کتنا باپ آسپٹل لے کے جائے تو ماں دروازے پہ کھڑی گیتی ہے ساری دار کہ بچہ کس حالت میں آئے گا لیکن وہ بچے کہ بعض جن کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ دنیا سے چھتے ہیں یا باپ بچ گیا تو بچے نہیں ہیں اور بچے بچ گئے تو باپ نہیں ہے خب یہ درد ضروری ہے جانے موترم اس کو محسوس کریں دیکھیں کہ کیا میری کیفیت ہے کہ نہیں ہے یا بھارت میں بھی وقتی طور پر تھوڑا سا غم میں وہ سا غم زدہ ہوتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہی ہے انسانیت یہی ہے آج آپ دیکھیں کہ انسانیت بیدار ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر آج انسانیت جو ہے وہ بیدار ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ فطرت انسان میں یہ کرامت پوشیدہ ہے اسے بیدار کرنے والا نہیں آیا ابھی تائے جب وہ آئے گا جب وہ عدالت کی بات کرے گا انسانیت کی بات کرے گا خود بخود پوری دنیا اس مسیح کے پیچھے پلٹ آئے گی ظالم و حضرم حضرم ہمارا امتحان ہے جو بچپن سے بکار رہے ہیں امام کو امتحان ان کا ہے یہ نہ خدا نہ خاصتہ کہیں میرے اپنے اندر ایسی صفات پیدا ہو جائیں کہ جب امام ظہور کرے اور میں ان کی آواز کوئی لگ بہت نہ کھاؤ روایات کہتی بھی ہیں کہ کچھ لوگ جب امام آئیں گے تو تشویش میں ہوں گے شک کی حالت میں ہوں گے کیا یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہے اور بعض اوقات لوگ ان کی طرف جائیں گے بھی صحیح اور پھر بھی بعض اوقات کہیں گے کیا ہم نے صحیح اقدام کیا یا نہیں کیا وہ یہ خطرناک مرلہ ہے انسان سالی زندگی کربلا پر گریہ کرے اور وارث کربلا جب آئے تو میدان سے بھاگ جائے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو روایف کریں اپنے آپ کو بیدار کریں ظالم و حضرم اسی لئے روایات میں بہت بڑا حصہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے انسان کا باطن اگر صاف ہے تو وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا ظاہر بہت ضروری ہے اپنے آپ کو صاف رکھیں پاک رکھیں تاہر رکھیں نماز پڑھیں عبادت کریں صاف لباس پہنیں لیکن اگر باطن خوشبو نہیں ہے تو بہار آپ جتنے بھی اتر لگانے آپ کا باطن خوشبودار نہیں ہو سکتا اور وہ طبیعہ ہوگا کہ جب آپ ان حدیثوں پر عمل کریں گے جو معصومین نے ارشاد فرمائی ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا اپنی ایک حدیث میں بہرحال بیان کرتے ہیں کہ لوگ آخری زمانہ خاص طور پر آپ کو بتائے آخری زمانہ سخت ہے اس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں بہرحال یہ آخری زمانہ ہے حالات آپ کے سامنے ہیں فتنے آپ کے سامنے ہیں امتعانات آپ کے سامنے ہیں مشکلات ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو انسان نے شاید سنی بھی نہیں تھی اور دنیا میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہرحال لوگ کس طرح ہوں گے کہ لوگ کس طرح کی ہو جائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ مال سے زیادہ محبت کریں گے حساب کے بجائے یعنی لوگوں کو مال سے محبت ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ قیامت میں ان کا حساب بھی ہونا ہے یہ نہیں ہونا حساب کو بھول لائیں گے مال سے محبت کریں گے آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا دو اور دو چار کے شکر میں رہتی ہے بعض وقت کہتی ہے پانچ کیوں نہیں ہو رہا وہ اسی شکر میں رہتی ہے لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ یہ حلال سے ہو رہا ہے کہ حرام سے ہو رہا ہے اور اگر میں کر بھی رہا ہوں تو میں قیامت میں مجھے اس کا جب حساب دینا پڑے گا تو کیا میں حساب دینے کو تیار ہوں یا نہیں نظر میں ایک شخص نے کسی سے جو ہے وہ کرز دیا ہوا تھا اس شخص نے اس کو پیسے واپس نہیں کیے اس نے بڑی کوشش کی تو اس نے سنا ہوتا کہ یہ فلانے عالم کے درس میں یہ وہ میرا کرزدار جاتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں شاید ان کے کہنے پر اس کو اثر ہو جائے تو بارن وہ آتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو وہ عالم دین خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کہ میں تعلیم حاصل کرتا میری دکان تھی اور وہاں میری دکان میں ایک دن ایک یہودی آیا میں نے جو بھی اس نے لیا تو اس کا ایک دھرن میرے پر بچتا تھا میں نے جو ہے وہ درود بیجل محمد وہ عالم محمد تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ ایک دھرم مجھ سے بعد میں لے لو میرے پاس ابھی پیسے مطلب کلے پیسے نہیں ہیں وہ بزد ہوا کہ مجھے ابھی چاہیے اس نے مجھے بھائی 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 لے لنا کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا کہا کچھ دن بعد میں نے خواب دیکھا یہ قیامت کا منظر ہے اور مجھے ملائکہ سرات سے لے کے جا رہے ہیں تو ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے آگ ہے تو کہا تھا اس آگ میں سے وہ یہودی بھار آیا اور اس نے میرا راستہ روپ دیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ ایک دھرم مجھے واپس کر تو میں نے ملائکہ سے کہا کہ بھائی ان کو اٹھاؤ یہاں سے کہا ملائکہ نہ ہو کہا یہ معاملہ تمہارا دنیا کا تھا اس کو تمہیں دنیا میں خود تیہ کر کے آنا چاہیے جائے تو دیکھ دھرم کیا ہوتا ہے ایک روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ آج تو سو ہزار روپیہ بھی کم کوئی قیمت نہیں ہے لیکن روک دے گا سرات کے راستے کو تو کہا خود ہی کو تو بہت کوشش کی اس نے نہیں مانا تو کہا میں تب جانے دوں گا کہ جب تم مجھے یہ اپنی ایک انگلی جو آگ میں پہ گولا ہوئی بھی ہے یہ اپنے سینے پہ لگانے دو کہا کوئی چارہ نہیں تھا میں نے کہا کہ لگاؤ جیسی اس نے لگائی تو میری آنکھ کھل گئی اور وہ آگ کا نشان اس سیاہ نشان میرے سینے پہ ابھی بھی باقی ہے تو اجزار محترم خوب انسان بہرحال دیکھے کہ انسان مال سے محبت کر رہا ہے اور عصاب قبول چکا ہے خوب یہ خطرناک ہے اس دور کے اندر پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قصر سے یعنی بڑے بڑے گھروں سے اور ان سے محبت زیادہ ہے قبر قبول چکے ہیں آج اب ہم دیکھیں دنیا بھی وہی بازار گرم کی ہوئے بیٹی ہوئی ہے بیلڈنگ بنا لو جو ہے وہ کالولیاں پلوٹ یہ ساری چیزیں بنا لو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اللہ آپ کو دے روایات ہیں کہ خدا نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے وہ روایات کہتی ہے سہن بہتر ہونا چاہیے جو گھر کی روایاتیں وہ ہیں لیکن انسان ان چیزوں کی طرف کھچا چلا جاتا ہے ان محلوں کی طرف دنیا کے بادشاہیں حکومتیں کیا کرتی ہیں جو بھی صاحب حکمرہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک بڑے بڑے گھر چاہیے بڑے بڑے اور جب وہ اس میں جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے قبر کے در بھی جانا ہے بیلو نے گانا سے جب خلیفہ نے پوچھا کہ قیامت میں حساب کتاب کیسے ہوگا تو کہا کل قبرستان آ جانا جب وہ قبرستان آیا تو وہاں پر اس نے ایک گرم جو ہے وہ ایک ضرف سا لوہے کا اس کے اندر آگ لگائی ہوئی تھی کہا قیامت میں حساب کتاب ایسے ہوگا کہ اپنا نام اور جو دارائی ہے وہ اس گرم جو ہے وہ تنور ٹائپ کی کوئی لوہے کی جگہ ہے اس پر کھڑے ہو کے بتانی ہے تو جو ہے بتاؤ اب کہا کہ پہلے تم چڑھو اب وہ بینوں لانا جوتے ہیں انہوں نے تو اپنا نام سا بتایا دو چار چیزیں تھیں نام لیا واپس نیچے ہوتار آئے بادسہ سلامت جیسے اوپر شڑے وہ آلی جناب اور اسی میں ہی ان کے پاؤں جو ہیں فجل ہوئے تو وہ اپنی دارائی کیا بتاتے تو اجزان محترم اس لیے عبد حقیر ہونا کمال ہے ہمارے ناموں کے آگے بھی اللامہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں قیامت میں اگر حساب ہو گیا تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں خدا ہم نے نہیں کہاتا ہے یہ پوسٹر میں جو ہمارے نام لگاتے ہیں واللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں ہم بہرحالی طالب علم سے ہیں خدا حساب طالب علم بن کے بھی نہ لینا حساب اگر لینا ہے تو اپنے فضل و کرم سے لینا سبحان اللہ خوب یہ ہے رسول خدا کی حدیث ہے کہ لوگ قصر سے محلوں سے محبت میں ہیں اور قبروں کو بھول چکے ہیں پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے نفس سے محبت میں ہیں اور اپنے رب کو بھول جدے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں انسان اپنی نفسانی خواہشات کا خلاہ ہوا انسان جو ہے وہ بعض اوقات طبان کی ایک لذت کی خاطر گناہ کر بیٹھتا ہے انسان اپنی ایک نگاہ کی خاطر خدا کو بھول جاتا ہے یہ نفسانی خواہشات ہے انسان کو بعض اوقات غیبت کرنے میں برائی کرنے میں تعمت لگانے میں لذت ملتی ہے انسان اسی کے چکر کے اندر اپنے بروردگار کو بھول گیا ہے مالک یوم الدین ہے ان اللہ لا قل شہن قدیر ہے سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے اس کی باہرگاہ سے کون بھاگ کر لا یمکن الفرار من حکومت بروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے لیکن انسان بہرحال آپ دیکھیں گے ابھی بہرحال میں بھی آپ کے سامنے چار باتیں کرتا ہوں میرا دل بھی بڑا مرہوم ہے میں بھی باہر نکلتا ہوں میں بھی اسی دنیا کا شکار ہو جاتا ہوں بھول جاتا ہے آدمی پھر وہی چیزیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات تو ہمیں بھی مارے گھر والے یاد دلاتے ہیں آپ مولانا ہیں خوب انسان ہے انسان نفس کا شکار ہو جاتا ہے انسان بعض اوقات چھوٹی بچی کہتی ہے بابا بس شکر کے آواز تھی اسی مولانا ہیں آپ آپ کیسی رات کریں خوب انسان واقعا انسان انسان اتنا دنیا میں مہب ہو گیا ہے کہ اصلا غفلت کا شکار ہے اور یہ غفلت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے انہیں آپ گاڑی چلا رہے ہوں موٹ سائیکل چلا رہے ہوں کوئی بھی سواری چلا رہے ہوں ذرا سی دیر کے لیے آپ غفل ہو جائیں اور غفلت تھوڑی دیر کی ہے موبائل پہ میسج آ گیا اس لیے بار بار ٹریفک پولیس والے کہتے ہیں کہ بھائی موبائل استعمال لیں کرو استعمال لیں کتنے آدھ سے دنیا میں صرف موبائل کی میں سوچتے ہیں کیا ہے وجہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر آپ نے یہاں دھیان دیا آپ کا دھیان اس پر آتا ہے چاہے ٹیکسٹ ہے چاہے جو بھی ہے غفل تو ذرا سی غفلت انسان کی زندگی میں کتنا بڑا آدھسہ پر بیٹھتی ہے یہی غفلت انسان کو قرآن کی طرف لیں گے جاتی اور غفلت کیسی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ پروردگار اسے دیکھ رہا ہے یہ غفلت ہی تو ہے ذرا سی غفلت انسان کر بیٹھے تو انسان اتنے گہرے کھوئے میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے گناہوں کے دلدل میں جب پھستا چلا جاتا ہے تو اسے واہاں ناوڑا رشتہ جاتا ہے مگر وہ کتنا رحمان ہے وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا وہ یہ نہیں کہتا کہ تم پہلے دس سال میں توبہ کرو نہیں وہ کہتا ہے کبھی بھی توبہ کرو یعنی ان لیمٹیٹ ہے کوئی کنڈیشن نہیں لگا یہ خدا نے قرآن میں کہ توبہ کب کرو وہاں کبھی بھی توبہ کر لو میں تم سے محبت کرتا ہوں خدا نے کسی اور سے محبت کا اظہار نہیں کیا خدا نے توبہ کرنے والے سے محبت کا اظہار کیا ہے توبہ جانے محترم بہرحال زندگی گزرتی ستی جا رہی ہے انسان کو پتہ دھوڑی ہے آج میں بربر ہے کل قبر بر ہے کوئی بھی چیز ہے انسان دنیا کی چیزوں سے بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے محل بڑی بڑی مارتیں ہو چھوٹی سی چیز بھی اگر اس کی عشق میں اگر افطار ہے تو یہ جھوپڑی بھی اس کے لیے اس محل زیادہ قدرناک ہو جاتی ہے انسان بعض اوقات چھوٹی سی چیز بڑی بڑی چیزیں انسان کہتا ہے کہ میں قربان کر دوں گا لیکن بعض اوقات چھوٹی چیز اس کے نفس کو پرباد کر کر وہ خدا کو گھل جاتا ہے خب یہ انسان کو خود اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے بہرحال میں بہت زیادہ وقت آپ خدمت ملوں کئی اور بھی بہرحال وزیس کے لیے جانا ہے شادمان رضا صاحب کی تشریف لا چکے ہیں نوہ خانی کے لیے اگر ازیادہ محترم اس در سے اپنے آپ کو جوڑیں اور یہ ادھر ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس دروازے پر آئے تو زندگی بدل نہیں کوکہ تاریخ میں یہ دروازہ جلا دیا گیا مگر یہ جلا ہوا دروازہ آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے علامات جانی اپنی کتاب جس میں اس کا عنوان ہی بھی ہے کہ اور پھر میں ہدایت آ گیا مجھے ایک دفعہ توفیق ہوئی ان کو سننے کی پروگرام کے اندر تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب انسان تاریخ کے ان اوراک کو پلٹتا ہے اور جب اس دروازے پر پہنچتا ہے یہ عجیب دروازہ ہے جانی مہترم یہ باعث ادایت ہے کوکہ ظلم ہوا اس میں کوئی شک نہیں اور بھرات بھی انسان کو دشمن سے کرنی چاہیے کوکہ اس کے بارال طریقے ہیں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے لیکن یہ دروازہ آج تک تاہل دے رہا ہے اگر یہ خاتون نہ ہوتی ازدان مہترم بڑے بڑے علماء آج بھی جو صاحب ان علم ہے نور ہے جن کے بیان میں وہ کہتے ہیں کس خاتون نے آ کر خدا کے اس پورے نظام کو بچایا آئے ورنہ اتنی تاریخی تھی کہ انسان اس میں ڈوب کر ختم ہو جاتا یہاں یہ خاتون نے اپنا کردار ادا کیا اور اپنے تروازے اور اپنے گھر کو چھوڑا کیا دن تھے کہاں یہ خاتون کس مقام پر ہے مگر جب ذمہ داری آئی تو خود کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ علی کے ساتھ مدینہ کے دروازوں کو کٹ کٹ آتی رہی کس طریقے سے اس حالت میں کہ جہاں پر بدن زخموں سے چوب ہے اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہاں حضرت اللہ اور کتنا گریہ ہے کہ صاحبان شہر تشریف لاتے ہیں اور مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ اے علی آپ فاطمہ سے کہیے اتنا گریہ مت کریں ہمارے دن کے کام جو ہیں ہم انجام نہیں دے پاتے آپ تصور کریں کہ آخر کتنا گریہ ہوگا یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں مولا مولا کائنات نے شہر سے باہر کی طرف بی بی کو ایک حجرہ سا بنا دیا اسے بہت الحزن کہتے ہیں غم کی جگہ بی صبح اٹھتی تھی اپنے بچوں کو لے کر چاہتی تھی اور وہاں گریہ کرتی بگر ظالموں نے اس حجرے کو بھی جرائے بخصر کی داستان عزدار نے مہترم شروع اس لمبوں سے ہوتی ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں رسول خدا کے ساتھ ان کے سرحانے پہ سو رہی ہوتی ہے رسول خدا حالت ہم آخری وقت ہے بی بی باپ کے ہانس بیٹھی ہوئی ہے روایت آپ مستقل سنتے رہتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا بی بی نے پوچھا کون ہے کہا کہ کوئی آیا ہوں مدود سے رسول کی زیارت کے لئے بی 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 نے کہا بابا مریض ہے بعد میں آئیے گا کچھ دیر اور گزرت نہیں ہے پھر تک کل باب ہو گا بی بی نے کہا کون کہا بڑی دون سے آیا کہا بھی مناسب نہیں ہے کسی دفعہ جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے رسول خدا پوچھ فرماتے ہیں بیٹی جانتی ہے کون ہے کہا نہیں بابا کہا ملک الموت ہے جو آپ کے احترام میں آپ سے پوچھ کر اندر آنا چاہتا ہے یا رسول اللہ جب باب زندہ ہو تو ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں اور آپ کے جانے کی دیر تھی یا رسول اللہ امت پوچھ کی نہیں آئی اور اُس دروازے جس پر آپ چھ مئین سلام پڑھتے رہے اسلام علیکہ یا ایل بیت نبو اسی دروازے کو جلا دیا بی بی نے بہرحال پوچھا جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دروازے کو جلا دیں گے تو بی بی نے کہا کہ شاید یہ بھول نہ گئے ہو کہ میں کون ہوں بی بی کے جملے مقاتل بیان کرتے ہیں بی بی کہتی کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں کہا میں فاطمہ ہوں مگر آباز آئی ہو جو بھی ہو ہم اس دروازے کو جلا دیں گے آزاد آران مہدرم وہ دروازہ مدینہ کا جل گیا سر جل بھی جاتا تو شاید غم کم ہوتے مگر جلنے کے ساتھ اس دروازے کو دھکا دیا اور درو دیوار میں وہ شہزادی تو علم آ رہی اسی ہوت بی بی نے اپنے جملے ادا دی یا باتا یا رسول اللہ اے میرے خواہ اے میرے رسول یہ امت نے اعترام کیا ہے حضرت آران مہترم بیان ہوتا ہے کہ بی بی غشت آ کر گر جاتی ہیں حضرت محسن شہید ہو جاتے ہیں امام ونی کو لے کر چلے جاتے ہیں بی بی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو بی بی سب سے پہلے جناب فضہ سے پوچھتی ہے کہ اب الحسن کہاں ہے کہاں کہ بی بی انہیں لے کر چلے گئے بس یہ سننا تھا اس حالت میں بی 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 کہتی میری چادر لے کر آؤ بی بی چادر پہنتی ہیں مدینہ کی گلیوں میں جاتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ گلے میں رسی ڈال گا اندر گلی کو لے کے جایا جا رہا ہے بی بی اپنے پوری طاقت سے امام کے کمربند میں ہاتھ ڈال تی ہماری جد کی شہادت کا باعث ملکھا انوار کے خلاف سے ہاتھ پر انہوں نے اتنی ضربتیں لگائی کہ بی بی کو ہاتھ چھوڑنا پڑ گیا بس بی بی اسی حالت میں ہے اور یہ لے کر چرے گئے بی بی پھر بھی پیچھے پیچھے ہے مدینہ کی مسجد کے بارغہ میں بددعا کروں گی ابھی یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیوار بلند ہونا شروع گی ایسے میں امام نے فوراً حضرت سلمان کو کہا کہ جاؤ سلمان فاطمہ سے کہو کوئی بددعا نہ کرے ان کے بابا کی محنت خراب نہ ہو جائے کہیں ازہ داران مہترم بددعا نہ ہوئی بی 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 رہی جب تک حضرت علی کو لے کر نہ گئے میں کہوں گا اے میری شہزادی وہ کس سخت تھا آپ اپنے وقت کے امام کو لے کر چلی گئی مگر لا یوم یوم قاب دل آپ کی بیٹی چند قدموں کے فاصلے پر دیکھ دی رہی اور وقت کے مام کی گردن تن سے چھتا